تکالیف اور پریشانیاں مؤمن کے زندگی کا اہم ترین جز ہیں اور کسی بھی مؤمن کی زندگی تکلیفوں اور پریشانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے ہاں اگر اللہ کے جانب سے آنے والی خوشیاں مسررتیں اس پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو حقیقی مؤمن وہ ہے اور محبی وہ ہے کہ جو اللہ کے جانب سے آنے والے آزمائش اور امتحان پر بھی بڑتر صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ خدارہ جب تیری جانب سے آنے والی خوشیوں پر میں مسرور ہو جاتا ہوں تو غم بھی تو تیرے دیئے گئے ہیں میں ہمیشہ سے حاضر ہوں لیکن جب کبھی یہ سلسلہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے اور انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے تو کون ہے جو انسان کی پریشانیوں کو آسائشوں اور راحتوں میں تبدیل کرتا ہے یقیناً وہ خدا کی ذات ہے رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم تکلیفوں مشکلوں اور آزمائشوں میں گھر جاؤ اور تمہیں کوئی راستہ تلاش نہ کر سکو اور کوئی راستہ نے نظر نہ آئے تو تمہیں چاہیے کہ دن رات میں جب موقع ملے تو ایک بار اس ذکر کی تسبیح ضرور کر لیا کرو یعنی سو مرتبہ اس ذکر کو ضرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کی سو مرتبہ تسبیح کسی بھی واجب نماز کے بعد یا گھر کی کام کرتے ہوئے یا جب چاہیں ادا کریں اور خدا بند عالم سے دعا کریں انشاءاللہ ہر تکلیف و پریشانی دور ہو جائے گی